بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک ویلرز میرا نام ہے ادنان خالد اکثر لوگوں کا ہم سے سوال ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائرز کے حوالے سے ہمیں انفومیشن دیں کہ گاڑی کے ٹائرز کب تبدیل ہونے والے ہیں یا انٹائر ٹائرز کے اندر کیا پرابلم آ سکتی ہے اس گاڑی کے ٹائرز جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام میکسیمم پرابلمز جو ہیں وہ موجود ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ٹائرز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کے ٹائرز جو ہیں ان میں پرابلمز کیا آ سکتے ہیں اور ان کو کب تبدیل کرنا چاہیے کیا آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے پاک ویلز ڈاٹ کام لائے سیلٹ فور می سرویس ہماری ماہر ٹیم آپ کے دور سٹیپ پہ آپ کی گاڑی کی مکمل تفصیلات اور فوٹوز حاصل کر کے پاک ویلز ڈاٹ کام پہ پروفیشنل ایٹ پوسٹ کرے گی جسے لاکھوں خریداروں کے سامنے بھرپور طریقے سے نمائع کیا جائے گا اور صرف یہی نہیں خریداروں کی کالز آفرز ویزٹس اور ان سے نگوشییشن سے لے کے پیمنٹ ٹرانسفر تک کی تمام ذمہ داری ہماری ٹیم پوری کرے گی تو انتظار کس چیز کا ہے بس پاک ویلز ڈاٹ کام ویزٹ کر کے سیل ایٹ فور می سروس کو سیلیکٹ کرے اور گاڑی بیچنے کی فکر سے ہو جائے آزاد سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائر کے اندر ٹریڈ انڈکیٹر مارک ہوتا ہے جس طرح اس ٹائر کے اندر یہ چار مارکس لگے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جب آپ ریڈنگ لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ٹریڈ ہے جو اس کی گوڈی ہے یہ کتنی ریمیننگ رہ گئی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ اب یہ ٹائر ریپلیس ہونے والا ہے یا نہیں عام طور پر جو ای بی ایس والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹو پائنٹ فائیو سے نیچے ملی میٹر ایم ایم سے جب نیچے چلی جائیں یا اس کے ایکول بھی ہو جائے تو ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے میں اکثر ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر ٹائر کی جو گرپ ہے روڈ کے اوپر گوڈی ٹھیک نہیں ہوگی تو جو گرپ ہے وہ کمزور ہوگی تو ای بی ایس وقت سے پہلے اپلائے ہو سکتا ہے کسی کسی کنڈیشن کے اندر اگر اس ٹائر کی میں بات کروں تو کلیرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ٹائر کی انڈیکیٹر مارکس ہیں یہ کافی کم یعنی کہ نیچے چلے گئے ہیں نیچے چلے گئے ہیں مطلب یہ سائر کی جو گوڈیاں یہ گھسنی چلو ہوگی ہیں اور انڈیکیٹر مارک نمائی ہوگی اوپر نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ جو انڈیکیٹر مارک ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹائر جو ہے یہ رپلیس ہونے والا ہے اگر آپ بھی ایک استعمال شدہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پاک ویل کی کار انسپیکشن سروس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہماری انسپیکشن رپورٹ دو سو دس پلس پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس رپورٹ کے بعد آپ بہ آسانی ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے گاڑی پرچیز کرنی ہے یا نہیں کرنی نیچے دیئے گئے ہوئے نمبرز پر کال کر کے یا لنک کو کلک کرنے سے آپ اپنی گاڑی کی سکیجلنگ جو ہے اس کو بکنگ کروا سکتے ہیں دوسری چیز جو میں آپ کو دکھاتا ہوں درمیانی ٹریڈز کے متعلق ہے یہ دیکھیں یہ درمیان میں جو گڑیاں ہیں جو ٹریڈز ہیں یہ سارے ویئر آؤٹ ہو چکے ہیں یہ یہ ٹائر اپنی لائف ختم کر چکا ہے اب یہ ٹائر ریپلیسمنٹ جو ہے اس کی طرف چلا گیا ہے اب آپ کو یہ ٹائر ریپلیس کروانا ہے گاڑی کے ٹائر کے ائر پریشر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں اگر ٹائر کا ائر پریشر جو ہے وہ اس کی حد جو اس کی حد ہے اس سے زیادہ آپ لوگ اکثر رکھو گے تو جو درمیانہ حصہ ہے اس کا وہ جو ہے ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ائر پریشر جو ہے اس کی حد سے کم ہوگا تو اس کی جو سائیڈ ہیں سائیڈ والز جو ہیں اس کا جو جو گھسائی کا عمل ہے وہ اس جگہ پہ ہوگا اب اس گاڑی کے اندر کیونکہ یہ گاڑی میں ہی یوز کرتا ہوں تو میری اکثر عادت ہے جو کہ غلط عادت ہے کہ میں بہت بہت عرصے تک گاڑی کے ٹائر کا پریشر صحیح نہیں کرواتا اور چوبیس تک بھی چلا جاتا ہے تو اگر آپ یہ ٹائر غور سے دیکھیں یہاں پہ یہ آؤٹر سائیڈ سے گھسا ہوا ہی ہے یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائر جو ہے جب رن ہوا ہے بہت زیادہ تو اس میں جو ائر پریشر ہے وہ اس کی حد لیمٹ سے کم رہا ہے الائنمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر گاڑی میں الائنمنٹ کا مسئلہ ہو تو ٹائر یہاں تو باہر والی سائیڈ یا پھر اندر والی سائیڈ سے گھستا ہے یہاں پہ آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز سمجھانے والی یہ ہے یہ گاڑی کے ٹائر کے ٹریڈ ہیں انر ٹریڈ ہے اب دیکھیں یہ جو ٹریڈ ہے یہ گھس گیا ہوا ہے بہت زیادہ اور یہ اس کے ساتھ جو ٹریڈ ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں گھسے اب آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں میں انگلیوں کے ذریعے دیکھیں اگر میں یہ انگلی اس پہ رکھوں گا اور یہ انگلی صحیح والی پہ رکھوں گا تو یہ گھسہ ہوا عمل آپ کو دکھا رہا ہے کہ انگلی میری نیچے ہے یہ انگلی تھوڑی اوپر ہے اب ٹائر کی اوپر جب میں اس طرح سے ہاتھ پھیروں گا یا ہاتھ رکھوں گا تو یہ فیلر اسی طرح سے کسی جگہ سے انچا کسی جگہ سے نیچا ہے اگر ٹائر کی یہ کنڈیشن ہوگی تو روڈ کے اوپر چلتے ہوئے گاڑی کے ٹائر سے آپ کو آواز آئے گی جس کو ٹیکنیکل زبان میں راورنگ نوائز کہتے ہیں را 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 اس طرح کی آواز آئے گی یہ آواز میں آپ کو آگے ویڈیو میں سناتا بھی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائروں کے اندر سے راورنگ را 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 کی آواز آئے گی جیسے ہی میں گاڑی کو کٹوں گا یہاں سے مطلب رائٹ سائیڈ ٹرن کروں گا تو آپ کو یہ آواز کلیر لی آئے گی میں کوشش کروں گا کہ ٹرن کے اوپر آپ کو یہ آواز سنوائی جا سکے یہ دیکھئے گا ٹائر کے اندر ایک میجر پرابلم جب ہمارا ٹائر کسی روڈ پر چلتے ہوئے گڑے میں لگتا ہے اب یہ ٹائر گڑے پر لگا تھا اور اس کے بعد ٹائر کا جو انٹرنل اندر والا جو حصہ ہے وہ اس کا ڈیمیج ہو گیا پھٹ گیا ٹائر تین چار لیئرز کے اوپر جا کے جو تین چار لیئرز ہوتی ہیں وہ ملا گئے ٹائر بنتا ہے اب ہوا کیا کہ جب وہ ڈیمیج ہوئی تو یہ ایک ببل بن گیا اس کے اندر اس کو ٹائر کو آپ نے اسی وقت ریپلیس کروا لینا ہے اس کی وجہ اس کے ہوگا کیا ٹائر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ائر کا جو پریشر ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا درجہ حرارت کے ساتھ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں اور گرمی زیادہ ہے تو ٹائر کا جو ائر پریشر ہے اس کی وجہ سے ٹائر کے پھٹنے کے چانس ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہوگی تو آپ نے ٹائر ریپلیس کروا لینا ہے میں نے کل اپنی گاڑی کا ائر پریشر صحیح کروایا ہے تو ٹائر والا مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کی گاڑی کے چاروں جو نوزلیں ہیں ٹائروں کی یہ بدلنے والی ہیں اب سوال یہ ہے کہ بغیر چیک کیے ہوئے اس نے کس طرح سے یہ ڈائیگنوز کر لیا کہ یہ نوزل جو ہے وہ ریپلیس ہونے والی ہے اس نے اس کو چیک نہیں کیا اس نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا تو ہوگا کیا کہ وہ میرے سے اس نے دو دو سو روپیہ چاروں ٹائروں کا لے لینا تھا آٹھ سو روپیہ یہ بن جانا تھا اور اس کے بعد اس نے ریکمنٹ کر دینا تھا جی اس کے ٹائر ریپلیس ہونے والے اس لیے ہوا اس کے اندر رکنے ہی رہی تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے چیک کریں یہ دیکھیں اگر یہ خراب ہو اور اتنا خراب ہو تو اتنے زیادہ حلانے بھی اس کو پینچر ہو جانا چاہیے لیک ہو جانا چاہیے پھٹ جانا چاہیے ٹوڑ جانا چاہیے کچھ تو ہو تو ایکچولی صحیح طرح سے لوگ آگے گائیڈ نہیں کرتے کہ ایک پرابلم کس جگہ پہ ہے اور ہر بندہ جو وہ پیسے کمانے کی چکر میں لگا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو گاڑی جو ہے نا وہ روڑیوں پر چلا کے دکھاتا ہوں تو ایک عام گاڑی کے حوالے سے آپ کو جب ایک گاڑی چلے گی تو اس کی اندر ایک شور فیل ہوگا یہ گاڑی میں شور ہے اس کو غور سے سنیے گا شور آرہا ہے یہ شان 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 جو شور ہے یہ ٹائرز کی وجہ سے ہے کچھ چیزیں جس کی وجہ سے ٹائر وقت سے پہلے خراب ہو جاتے ہیں فار ایکزیمپل گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک نہ ہو گاڑی کی بیلنسنگ ٹھیک نہ ہو ٹائر کا ائر پریشر ٹھیک نہ ہو سسپینشن ٹھیک نہ ہو اگر بریک ٹھیک نہ ہو گاڑی کی بریک ٹھیک نہ ہو تو ٹائرز پر اثر کس طرح ہوتا ہے گاڑی کی روڈ گریپ کمزور ہوگی روڈ گریپ کمزور ہوگی تو ٹائر کے ٹریڈ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا جی تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لہ گئے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ